موسیقی 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 کیونکہ دور میں ان کا پریوار ستان پران دولن میں تھا اور ماں بھی پرگتشیل وامتن تھی بچاروں کے ساتھ جوڑی رہی ہیں لیکن ساکری راجنیت سے کبھی کوئی جراؤ نہیں رہا تو ایسا ہوا کہ جب میری پایدائش آسام کی ہے پیتا جی نورتیس فرانٹیر ریلوے میں تھے اور 1967 میں جب نقصالواری ہو رہا تھا 67 کے مئی میں اس سماعے کلاس 1 میں میں داخل ہوا علی پردوار جنشن ریلوے سکول میں اور 67 to 73 وان سے لے کے کلاس 7 تک تو وہ دور وہی پر تھے اور وہ ایسا دور تھا نقصالواری آندولن کا اتنا جبردست اس سماعے وہ آزادی کے آندولن سے کم نہیں تھا بچوں کے لیے بھی پورے ہر ایک تریکے سے دیوال پر لکھا ہوا ہوتا تھا تو وہ کہے گی اس کا جاہد سی بات ہے کہ آپ جب آٹھ سال دس سال کی عمر میں آپ بہت کچھ سمجھ نہیں سکتے لیکن جو ایک ایمپریشن بنتا ہے تو ایک طرح سے وہ ایمپریشن لے کر کے میرے من میں سوال جو کھڑا ہوا وہ ہے کہ 1972 میں بھارت کی سوطنتتہ کے ہم لوگ 25 سال گرہ منا رہے تھے اور دیوالوں میں لکھا ہوتا تھا کہ ستر کے دشک کو مکتی کا دشک بنانا ہے کہ بھارت کو دوبارہ مکت کرنا ہے یہ سب پہلا جو سوال کھٹکا من میں کہ ایک آزاد ملک میں پھر سے مکتی کی بات کیوں اٹھ رہی ہے تو اس پر بات چیت شروع ہوئی پیتا جی سے چرچہ شروع ہوئی پیتا جی کم سے کم چرچہ کرتے تھے سوالوں کا جواب دیتے تھے تو من میں ایک جگیسہ بڑھا اسی کو لے کر میں چلا آیا 1974 میں نارندرپور رام کرشنی میشن میں وہ بالکل ایک ریسیڈنشل سکول تھا بہاری دنیا سے کوئی جڑاؤ نہیں تھا ان دنوں نہ ٹیلیویشن تھا نہ آپ کا کوئی اس طرح کا فون تھا کچھ نہیں تھا لیکن خبریں ملتی تھی دیش میں امرجنسی 75 to 77 اور امرجنسی کے بعد جو چناؤ ہوا 77 میں ایک طرح سے لوگتانترکی پھر سے واپسی ہوئی دیش میں تو ان تمام چیزوں کا بڑا گہرا اثر تھا اور 77 کے بعد اس سمائے بنگال میں بھی اور میرے خیال سے بھارت کے کئی ان راج میں وہ جو امرجنسی کے بعد سرکار بنی لوگوں میں ایک جبردست ایک لوگتانترک جاگری تھی آئی اور اس سمائے جو ستر کے دشک میں بنگال میں بڑے پیمانے پر امرجنسی تو 75 to 77 بنگال کی امرجنسی کے گھر بات کریں اس 71 سے ایک طرح سے انڈیکلرڈ امرجنسی شروع ہو گئی تھی صدت سنکرے وہ کھمنتی تھے اور جن سنگھار ہو رہے تھے دمن ہو رہے تھے ہجاروں کے تعداد میں وامپنتی نوجوان مارے گئے اور جیل میں ڈالے گئے ہماری جو پارٹی ہے سی پی آئی ایمیل 79 میں بنی اور پارٹی کی جو شروعاتی پیڑی ہے بنانے والے لگ بگ سبھی نتاؤں کو یا تو جیل میں ڈالا گیا یا ان کے حتہ کر دی گئی تو یہ جو پورا دور تھا تو اس دور کے بعد 77 کے بعد ایک طریقے سے پولیٹیکل پریزنرز کی ریلیز اس کا ایک پاپلر مومنٹ شروع ہوا تو اس سے جڑاؤ میرا بن گیا تو ویسے پڑھائی تو میری چلتی رہی 84 تک ایم سٹیٹ کی ڈگری لے کر کے میں نکلا انڈین سٹیسٹیکل انسٹیٹیوٹ سے لیکن سچ کہی ہے تو 79 کے بعد ہی میں نے جب میں 19-20 سال کے عمر میں تھا تو میں نے تائے کر لیا کہ اب ہم یہی کام کرنا ہے یہ جو دیش میں لوگ تنتر کی لڑائی ہے اور اس لوگ تنتر کا اور گہرائی مل لی جانا ہے ان تمام لوگ جو اس سے باہر ہیں بنچت ہیں جن کو ایکچولی کوئی کاغج پر ہے سمبیدھان نے سب کو دے دیا ہے بہت ادھیکار لیکن زندگی میں کوئی ادھیکار نہیں ہے تو اس ادھیکار کی لڑائی میں لوگ تنتر کی لڑائی میں ہی ہم کو اپنا جو بھی ہم کام کر سکتے ہیں کرنا ہے یہ تائے کر لیا ہم نے اور 79 سے 80 سے پارٹی میں جھڑ گئے اور سٹوڈنٹس رہتے ہوئے بھی دیرے دیرے ہم پورا بکتی کارکرتہ کی طرح کام کرنے لگے تو یہی ہے کہانی تو کیا لگتا ہے کہ اتنے ورشوں تک تقریباً چار ور دشک تک اس لوگ تنتر کو انتیم مقام تک لی جانا کیا یہ ممکن ہو پایا یہ جبردست لڑائی ہے دیکھیں ہم نے جب شروع کیا ہر لڑائی کا ایک انت ہوتا ہے کیا یہ انتہین لڑائی ہے یہ انتہین ہے یہ سچ کہہ یہ تو انتہین ہے کیونکہ لوگ تنتر جو ہے اس کا کوئی انت نہیں ہے لوگ تنتر جو ہے ہم اگر اتنا ہی سمجھ لیں گے کہ پانچ سال بعد چناؤ ہو ایک ووٹ ڈالنے کا موقع ملے اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ شانتی پونہ اور نشپکس چناؤ اور نیڈر ہو کر کہ ہم ووٹ ڈال سکے حالانکہ یہ بھی اگر لوگ تنتر کو صرف چناؤ ہی سمجھ لیں تو چناؤ ہی ہم دیکھ رہا ہے کہ کتنا کٹھن ہوتا جا رہا ہے اس میں کتنے کارپوریٹ کے پیسے آ رہا ہے کہاں سے پیسے آ رہا ہے الیکٹرال بانڈ میں کسی کو کچھ نہیں پتا تو ایک طریقے سے لوگ تنتر کو لوگ آپ سمجھنے لگے کہ پیسے والوں کا کھیل ہے چناؤ کے بعد جو بھی ہوگا دس ایمیلے خریدنا ہوگا تو خرید لیں گے راجی سوا کا چناؤ ہوگا پانچ ایمیلے کا ووٹ خریدنا ہوگا تو خرید لیں گے تو لوگ تنتر کو دھیرے دھیرے لوگ پیسوں کا خرید فروک کا کھیل سمجھنے لگے ہیں یہ بہت خطرناک ہیں دن تنتر کو بدل گیا بلکل اب ہم یہ کرے کہ لوگ تنتر کو ہم سمجھیں کہ لوگوں کے لیے لوگوں کے دوارا لوگوں کا تنتر ہونا چاہیے تو لوگوں کی ضرورت ہے پوری ہونی چاہیے لوگوں کی جو بنیادی زندگی میں ایک سمبان کی آکانکشہ ہے ادھکار کی آکانکشہ ہے کم سے کم روٹی کپرا مکان ایک جوانے میں ہم لوگ اس کی بات کرتے تھے آج کے جوانے میں ہم سکشہ سواست یا بجلی پانی کی پہلے بات کرتے تھا بجلی پانی سے جوڑ لیجئے انٹرنیٹ بھی تو یہ جو لوگوں کے بنیادی نیڈز ہیں اسپیریشنز ہیں اس کی گارنٹی ہو تو یہ جو لوگ تنتر ہے ہمیں لگتا ہے کہ اس کی لڑائی تو چلتی رہتی ہے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ایسی نیتیاں آ رہے ہیں دیش میں اب پورے کارپوریٹ راج لگ رہا ہے کہ کمپنی راج جو اسٹ انڈیا کمپنی کا تھا وہ لوٹ کے آ رہا ہے ادھانی امبانی کمپنی راج تو لڑائی تو انتہین ہے تو یہ بامپنتر کی جو لڑائی تھی وہ لڑائی ہم اسے کامیابی کی طرف دیکھے یا ایک نکامیابی کا نہیں بلکل کامیابی ہمیں لگتا ہے کہ دیکھیں لڑائی تو اسی لئے ہم نے کہا کہ آپ ایک لڑائی جیتے ہیں اگلی لڑائی آ جاتی ہیں جیسے ہم لوگ کچھ لڑائی میں ایک حد تک ہم جیتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو جب ہم نے چناؤ لڑنا شروع کیا پہلے ہم لوگ سمجھتے تھے کہ یہ چناؤ بہلا بہت کوئی مطلب نہیں ہے لوگ اس سے دور ہیں تو ہم لوگ چناؤ بہشکار کرتے تھے بعد میں ہم لوگوں کو لگا کہ نہیں چناؤ دراصل بہشکار تو ہم اس چیز کا کر سکتے ہیں جو چیز ہمارا ہے تو اس دیش میں کانسٹوٹیشن نے کہہ دیا کہ ووٹنگ رائٹ سب کا ہے یونیورسل ایڈلٹ فرنسائز لیکن سچا یہ ہے کہ بیہار کے بھومین دلید گریبوں کو ووٹ ڈالنے کا ادھیکار نہیں تھا تو ووٹ ڈالنے کا ادھیکار باستب میں اس کو حاصل کرنا اور اپنا ووٹ اپنی مرجی سے اپنی سمجھ کے مطابق ڈال پانا یہ ہم نے دیکھا کہ یہ آپ نے ایک بڑی لڑائی ہے اس لڑائی کو ہم لوگ لڑے اس لڑائی کو لڑتے ہوئے چناؤ میں ہماری شروعات ہوئی ایٹی نائن میں ہمارے ایک ایم پی جیت کر کے آرہ سے دلی پہنچ گئے پارلائمنٹ میں نبے میں جب ان ڈیوائیڈڈ بیہار تھا جھارکھر نہیں بنا تھا تو اس میں ساتھ ہمارے بیرہائک جیتے بھگو در سے کمران مہندر جی جو یہاں کے بہت لوگ پر یہ سنگھرش کے نیتا تھے تو جیتے چناؤ تو ایک طرح سے کہہ لیجے اب وہ لوگوں کے ووٹ ڈالنے کا جو ادھیکار وہ ایک حد تک ستھاپیت ہوا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جیتے ہیں لیکن اب سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ای وی ایم آ گیا ہے بہت لوگوں کو ڈاؤٹ بھی ہونے لگا کہ ای وی ایم میں کیا ہمارا ووٹ سچ میں سرکشت ہے تو آج تو ہم کو لگتا ہے کہ یہ بھی بات ہونی چاہیے کہ ای وی ایم کا چکر چھوڑو کیوں نہیں بیلٹ سے ووٹ ہوتا ہے ہر چیز میں مشین کی ضرورت ہی کیوں ہے جہاں جس مشین کے بارے میں لوگوں کو ٹھیک سے پتا بھی نہیں ہے اور بہت ہم گارنٹی کے ساتھ کہہ بھی نہیں سکتے کہ کچھ شرچھار نہیں ہو رہا ہے اس لئے آج لڑائی یہاں چلی گئی کہ پھر سے بیلٹ واپس لے آؤ آج لڑائی یہاں چلی گئی کہ یہ جو فنڈنگ ہو رہی ہے الیکٹورل بانڈ اور جس میں پورے کمپنی کے پیسے سے کچھ مٹھی بھر اس میں ایک ہی پارٹی ہے پورا کا پورا پیسہ ایک ہی پارٹی کے پاس جاتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی تو ایک ہی پارٹی اتنا اسنتلن پیدا ہو گیا ایک پارٹی کے ہاتھ میں پوری ستہ ایک پارٹی کے ہاتھ میں پورے پیسے پوری طاقت پورا ریسورس باقی پارٹیاں بہت ایک طرح سے باہر جا رہی ہیں تو لڑائی الگ الگ سمیہ میں اس کا مدہ الگ ہو جاتا ہے الگ الگ مرچے الگ الگ مرچے بنتے ہیں اسی لئے ہم کہیں گے کہ آپ ایک لڑائی جیتتے ہیں تو لڑائی بھی ہے اور ایک لمبا یودھ بھی ہے تو ایک لڑائی آپ جیتتے ہیں لیکن یہ جنگ جاری ہے اور یہ لوگ تنتر کی جنگ جنباد کی جنگ یہ تو اکتم جب تک انتیم آدمی ایک طریقے سے پوری طرح اپنا جنباد یادی کا حاصل نہیں کر لیتا ہے جب تک رازہ نہ بن جائے تب تک یہ لڑائی جاری رہے گی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کا وقت ہوا ہے تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں لوگ تنتر میں لڑائی جاری رہتی ہے یہ الگ بات ہے کہ موشے بدلتے رہتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لی لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کا سواغت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ادھا سورنسو ادھا سورنسو میں آج ہمارے ساتھ ہیں سی پی آئی ایم ایل کے لیتا مہاستشیو دیپ آنکر بھٹا چاریا جی بریک پر جانے سے پہلے لڑائی کی بات ہو رہی تھی ایک لڑائی نقسلواری کی نقسلواری کی جو اس وقت ابری تھی پرستیوں کے ساتھ وہ ختم ہوتی چلے گی دمت ہوتی چلے گئی کیا لگتا ہے کہ اس لڑائی نے جب آپ کو رازنیتی میں آنے کے لیے یا وامپن کی ایک وچار دھارہ آپ کے اندر جنو لینے کے لیے وہ پریٹی کر رہی تھی یا کر چکی تھی آج کی وچار دھارہ کس طرح کی پرستیتیاں یو آؤں میں تیار کر رہی ہیں ہم لگتا ہے کہ دیکھئے اس میں ایک کانٹینویٹی ہے کہ دھارہ بھائیتہ میں چیزیں چل رہی ہیں وہ ہم نے کہا کہ اس سمیہ کے جو لڑائی تھی وہ دراصل دیش میں جو دبے کچھ لے لوگ ہیں ان کے لوگ تنتر کی لڑائی تھی زمین کی لڑائی تھی اور یہ بھی لوگ سمجھ رہے تھے کہ زمین پر اگر پورا اپنا حق حاصل کرنا ہو تو شاید یہ زمینداروں کا راج رہے گا امیروں کا راج رہے گا تو گریبوں کے لیے پورا عدھکار نہیں ملے گا تو گریبوں کے عدھکار کے لیے دیش میں واقعی گریبوں کا راج چاہیے تو گریبوں کا راج ہو دبے کچھ لے لوگوں کا راج ہو دیش میں یہاں سے نقسلواری کی لڑائی شروع ہوئی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ اس لڑائی میں ایک دم نقسلواری کی جو بات کرتے تھے وہ چائے وگارن کے لوگ تھے اس میں آدھی واسی بھی تھے اچھی سنکھا میں اس میں جو تین نام ہم لوگ شروع میں لیتے تھے جانتے تھے لوگ چاروں مزمدار کانو سنیال اور جنگل سنطال یہ نقسلواری کے آئیکونک لیڈرز جو تین سب سے شروع آتی تو وہ لڑائی تھی اور اس لڑائی کو بنگال میں دمن کر دیا گیا لیکن وہی لڑائی ہے جو بیہار میں آ کر کے فیل گئی اور بیہار میں بھوجپور کے علاقے میں دلیتوں نے مسرار جاتی کے لوگوں نے سب سے جو پیڑیت لوگ پیڑیت لوگ تھے جن کو ایک طریقے سے کھٹیا پر بیٹھنے کی آزادی نہیں تھی اس طریقے سے جن کے کوئی ساماجی گستیت مان سممان کچھ نہیں تھا تو لوگوں نے اپنی زندگی کی لڑائی کے روپ میں اس ویچار کو اس پارٹی کو اپنا لیا تو آج کی اگر ہم بات کریں آج ہم لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ بھارت میں لوگ تنتر بہت جوردس خطرے میں ہیں اگر لوگ تنتر کا مطلب ہم صرف چناؤ سمجھے تو امنا وجہ سے چرچہ کیا کہ چناؤ اپنے آپ میں چناؤ کی پوری پرکریہ بلکل ابھی آپ نے دیکھا کہ اتر پردیش میں چناؤ ہو رہے تھے کیا بھاشن ہو رہا تھا اور وہ جو ہیٹ سپیچ ہے اس ہیٹ سپیچ کو ڈلی کے چناؤ میں بھی گولی مارو نعرے لگ رہے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ لگا رہے تھے اتر پردیش میں اسی سمائے ہری دوار میں دھرم سنگست کے نام پر نفرت کی سنگست لگائی جا رہی تھی اور وہاں سے کھلیاں یہ کہا جا رہا تھا اور اس پر ہمارے سامنے بڑا حیرانی کی بات ہے دلی ہائی کورٹ میں جب ہیٹ سپیچ پر سوال آیا تو ہائی کورٹ پوچھ رہا ہے کیا یہ چناؤی بھاشن کا حصہ تھا ارے چناؤ میں تو چلتا ہے ماحول بنانے کے لیے بہت کچھ بولا جاتا ہے تو چناؤ میں ہیٹ سپیچ ہیٹ سپیچ نہیں ہے چناؤ میں اگر کسی کو دنگے کے لیے بھڑکایا جائے کوئی اکسایا جائے تو ہیٹ سپیچ نہیں وہ سمائل سپیچ ہے اب یہ ہائی کورٹ نے کہہ دیا اب اس کے بعد ایک سپریم کورٹ ہی بچتا ہے پتہ نہیں سپریم کورٹ اس پر کیا آ رہا ہے دے گی تو ایک تو ہم دیکھ رہا ہے کہ یہ صرف چناؤ کا معاملہ نہیں ہے کہ دیش میں ڈیموکرسی کے لیے امپورٹنٹ ہے ڈیموکرٹک انسٹیٹوشنز جیوڈی شیئری پریز میڈیا پورا ایڈمنیسٹریشن تو وہاں ہم دیکھ رہا ہے کہ جو وردست ڈھنگ سے ڈیموکرسی پر اب لوگوں کا یقین ختم ہو رہا ہے کہ بھئی جسٹیس اگر نہیں ہے تو ڈیموکرسی کیسے رول آف لاؤ اگر نہیں ہے ماب لنچنگ دن دہارے رات بارہ بجے بھی اخلاق کو گھر سے کھینچ کر کے باہر نکال کر کے مارا جا سکتا ہے اور دن دہارے بھی دن کے اجالے میں بھی چاہے رامگر ہو چاہے آپ کے جھارکھان کا کوئی بھی علاقہ ہو کسی کو بھی آپ پیٹ دے سکتے ہیں مار دے سکتے ہیں بھیڑا کر کے تو یہ جو ماب لنچنگ یہ جو پورے دیش میں ایک ایک سمودائے کو ٹارگٹ کر کے مسلم سمودائے کو ٹارگٹ کر کے یہ دنسلوات کا ہی دوسرا چہرہ ہے نہیں یہ ہم کہہ رہے گی اس کا دوسرا چہرہ نہیں ہے یہ بالکل ایک ستہ ستہ کا جو جبردست اہنکار ستہ کا ایک طریقے سے ستہ تو ہونا چاہیے تھا کہ یہ ایک ٹیموکرٹک ستہ ہو جو کانسٹیٹویشن کے مطابق کام کریں اور گریبوں کو جو بنچت لوگ ہیں صدیوں سے ان کو اپنا ادھکار دلائے یہ تو ستہ کا کام ہونا چاہیے تھا لیکن اب ستہ ایسا ہو گیا ہے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ آدانی امبانی کی ستہ آئی کرونا کال ہے لوگ ڈاؤن ڈیکلیئر کیا گیا بینا سوچے کیوں مزدور گھر کیسے لوٹے گا کہہ رہا ہے کہ گھر میں رہو تو اس کا گھر تو بمبے میں نہیں تھا اس کا گھر پونے میں صورت میں نہیں تھا اس کا گھر جھارکھن کے کسی گاؤں میں ہے اس کا گھر کہیں بیہار کے گاؤں میں ہے وہ آئے گا کیسے وہاں سے یہاں تو پیدل چل کر کہ ہوں جو ہجاروں میل چلتے ہوئے جس پر وینوت کاپری جی نے بڑے اچھی فلم بنائی ہے 1232 کلومیٹر وہ ہم لوگوں نے دیکھا تو آپ دیکھ رہا ہے کہ کبھی نوٹ بندی ہو جاتی ہے لوگ گھنٹوں لائن میں کھڑے ہیں نوٹ نہیں ہیں اپنی پیسے بلکل تو اپنے پیسے کے لیے آپ پریشان ہیں گھر لوٹنے کے لیے آپ پریشان ہیں تو اور اسی دور میں قانون بنا دیا جاتا ہے آدانی آمبانی کے لیے کہ کھیتی پر بھی جو انتیو مکتری سے لوگوں کے پاس کچھ بچا ہوا تھے کہ اپنی کھیتی ہم کریں گے اپنی زمین اور اپنی کھیتی وہاں بھی پتا چلا کہ آدانی آمبانی کی کھیتی نئے کارپوریٹ زمینداری دیش میں آئے گی کتنی لمبی لڑائی لڑنی پڑی دیش میں کسانوں کو اب جا کر کے سرکار پیچھے ہٹی کانون واپس لیے ایک بڑی بیڈمنہ یا ایک بڑی حالات یہ ہے کہ جس وقت جس پریستیتیوں میں یوہ پود تیار ہوتی تھی شاہر آزنیتی کے لیے ہو یا پھر کسی دوسرے شطر میں اپنے سوائیں دینے کے لیے ہو ان پریستیتیوں میں کیا تیار ہو رہا ہے ہو رہا ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں میں پہلی بات تو بہت پریشانی ہے بہت پریشانی ہے کہ ان کے سامنے کوئی ایک سرکشت بھوش نہیں ہے کیونکہ روزگار شبد کا مطلب بدل گیا اب جب پردان منطری جب پکوڑا تولنے کو روزگار بتا دیتے ہیں یا کہیں کوئی لون میلا لگا کر کے کسی کو تھوڑا لون دے دیا گیا اب پچاس ہزار کا آپ نے لون دیا پچاس ہزار تو دو دن میں کچھ خرج بھی ہو جائے گا تو ایک آپ کے پاس کوئی سمبانجنک روزگار ستھائی روزگار روزگار ہو رہا ہے تو چلو اب امازن میں کام کرو سویگی ایزومیٹو اس میں کام کرو پیٹرول پمپ میں کام کرو تو کروزگار کا پہلے جمعنے میں جو لوگ سوستے تھے تیریلوے میں نوکری ملے گی بینک میں نوکری ملے گی سکول میں کالج میں ستھائی ٹیچر لیکچرر کی نوکری ملے گی سرکاری دفتروں میں نوکری ملے گی بکاروں کے سٹیل پلانٹ روزگار میں نوکری ملے گی یہ جو نوکری کے بارے میں کنسپ تھا نوکری کو روزگار میں تبدیل کر دیا گیا تو وہ ختم ہو رہا ہے اب ایک طرح سے لوگوں کو سواروزگار اپنے اسے کر لو سرکار کچھ نہیں کرے گی اب اپنا دیکھ لو سمجھ لو تو ایک تو نوجوانوں کے لیے بلکل سیکنڈ ہے کہ اس کے لیے بھی اگر کچھ روزگار حاصل کرنا ہے تو شکشہ چاہیے ہمیٹکر نے کہا تھا کہ شکشت بنو سنگرش کرو سنگٹھت ہو تو بینہ شکشہ عام طور پر گریبوں کے لیے کیا ہے کچھ نہیں ہے کوئی سمپتی نہیں ہے زمین نہیں ہے کوئی بینک بیلنس نہیں ہے تو آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ اگر آپ سرکار آپ کے اس بات کی کم سے کم گارنٹی کرے کہ بہتر سکولی شکشہ آپ کو ملے کالج کی پڑھائی آپ کو ملے اور وہ جو پڑھائی آپ کر رہے ہیں اس سے جو آپ کا ایک چیتنا کا سکیل کا وکاس ہو رہا ہے اس کے مطابق آپ کو کام کرنے کا موقع ملے تو یہ جو شکشہ کا ادھیکار اور کام کا ادھیکار یہ ہی تو نوجوانوں کو چھہیے اور یہ دونوں ادھیکار اس سمائے نئی شکشہ نیتی آئی شکشہ اب ہو جائے گا دھیرے دھیرے دیکھئے گا کہ وہ لولی اونیورسٹی پھلانہ اونیورسٹی ویدہ شیف تو ہم دیکھ رہا ہے کہ ایک طرح سے سکشہ سے دیش کے گریبوں کو گریب کیا کہیں گے مدھمبر کے بھی نہیں امنا مدھمبر کے لوگوں کو ہی لگاتار دور کر دیا جا رہا ہے تو اگر ہم سکشہ سے دور ہو جائیں گے روزگار سے دور ہو جائیں گے نوکری سے دور ہو جائیں گے تو ہمارے سامنے ایک بہت خطرناک ایک بلکل کوئی سرکشت بھوشش ہمارے سامنے نہیں ہے جبکہ باتیں ہو رہی تھی دوسری ڈیموگرافک ڈیویڈن کی جوا بھارت سب سے دے پورے دنیا کے پیمانے پر سب سے ہمارے پاس نوجوانوں کی ایک طریقے سے نوجوانوں کا یہ دیش ہے لیکن نوجوانوں کے دیش میں نوجوانوں کی جگہ کہاں ہے ان کا بھبشت کہاں ہے تو ایک تو ہم لگتے کہ یہ جو گہرا ایک اسانتوش ایک بہت جبردست لوگوں میں اگر آپ کے باتوں سے میں سہمت ہو بھی چاہوں اتنی وسم پر ستیوں میں بھی کہیں کوئی شور نہیں ہے کہیں سے کوئی آواز نہیں نکل رہی ہے مہنگائی اپنی شرم پر ہے میڈل کلاس بلکل آواز نکل رہی ہے بلکل آواز نکل رہی ہے اب دیکھیں گے اب اتر پردیش کا جو چنار ہے اس میں دو ہی تو آواز تھی دو یا تین ایک کسانہ اندولن سے جو آواز امری تھی ایک ہے یہ جو نوجوان جو روزگار کی بات کر رہے تھے یہ جو سکیم ورکرز جو کہہ رہے تھے کہ مڈے میں لاشا آنگنواری سے جوڑی مہلائیں کہ ہم کام کرتے ہیں اور ہمارے لئے کوئی ویتن نہیں کوئی کرمچاری کا درجہ نہیں تو یہ چھات نوجوان اور سکیم ورکرز ہمیں لگتا ہے بہت بڑی آواز تھی اتر پردیش کے چنار میں بیہار کے چنار دیکھیں آپ بیہار کے چنار میں جہاں الٹیمیٹلی سرکار تو نہیں بدلی لیکن ایک بہتر اپوزیشن کا پرفارمنس ہوا ہمارے بھی ایک درجن بیدھائک جیت کے گئے اور ان میں بالکل نئے یوہ بیدھائک ہیں اور ان کو جو ووٹ ملا نوجوانوں کا بڑے پیمانے پر ملا بڑا مددہ ہم نے دس لاکھ روزگار کی بات کی یہ آگے بڑھ چرکر انہوں نے کہا کہ انیس لاکھ دیں گے ابھی روزگار کی بات ختم ہو رہے ہیں چار کھنڈ میں وینود جی پھر سے تو ہمیں لگتا ہے کہ روزگار کے سوال پر سکشہ کے سوال پر نوجوانوں میں جبردست صرف اسنطوش نہیں بلکہ سنگھرش بھی ہے اس کی آواز ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو اسنطوش یہ جو آواز سڑک پر سنائی دے رہی ہے اس کو دیش کی راجنیت کا ایک نمبر کا مددہ بنا دیا جائے اسی کو ایجنڈا بنے اسی پر سرکاروں کو گھیرا جائے اسی پر سرکاروں کو فکس کون کرے گا یہ ہمیں لگتا ہے کہ پارٹیز کو بھی کرنا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پارٹیاں نہیں دیکھتی ہے تو جنتا ہی آگے آ جاتی ہے جنتا آگے آ جاتی ہے جنتا آگے آ جاتی ہے بالکل جنتا آگے آ رہی ہے اور پارٹیوں کو چاہیے کہ جنتا کے ساتھ ساتھ اچھلے جنتا آگے آ جاتی ہے جیسے آپ 77 میں دیکھئے جنتا پارٹی تو تھی نہیں جنتا تھی اور امرجنسی تھی لوگوں کو لگا کی اس امرجنسی کو ختم کرنا ضروری ہے جے پی بھی تھے ایک پارٹی بن گئی جنتہ پارٹی پارٹیاں بنتی ہیں اسی لئے ہمیں لگتا ہے کہ پارٹی تو ہے بدبی پکش میں اس سمائے یہ ضرور ہے کہ کانگریس پارٹی بہت کمزور ہے نئی پارٹیاں عوام پنتھ میں بھی دیکھ لیجئے تو بنگال میں سی پی ایم بہت مضبوط پارٹی تھی بنگال میں آج سی پی ایم نہیں ہے اس طرح سے کوئی ایک بھی بیدھایاک نہیں ہے لیکن بیہار میں ایک درجن ہمارے دو دو چار سولہ بیدھایاک بانپنتھیوں کے ہیں چارخن میں ہے تو اب لگتا ہے کہ پارٹیاں پارٹیوں میں اتار چڑھا ہو رہتا ہے لیکن دیش میں بپکشی پارٹیاں ہے چارخن میں جے ایم کی سرکار ہیں چارخن وہ سٹیٹ ہے جہاں انیس کے لوگ سوا چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی چھا گئی لیکن بیدھان سوا چناؤں جب آیا لوگوں کو لگا کہ بہت ہو گیا یہ رہو بردہ ساشن اس سے ہم کو چھٹکارہ چاہیے چلے اسٹیٹ کے مدے پر بھی آئیں گے ایک چھوٹا سا بریک کا وقت ہوا ہے مجھے رکنا پڑ رہا ہے تھوڑا سا ویرام لیتے ہیں ویرام کے بعد پھر آتے ہیں بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں آدھا سورنسو آدھا سورنسو میں آج ہمارے ساتھ ہیں دپانکر بھٹا چاریا جی بڑے بڑے مددوں کی بات ہو رہی تھی جو اس وقت دیش میں چھائے ہوئے ہیں پر لگتا ہے کہ ان بادلوں کی وجہ سے وہ گرمی وہ سورج کی روشنی یا اس کی گرمی لوگوں تک نہیں پہنچ رہی کچھ ایسا ہی لگتا ہے کہ کچھ ایسے بادل لوگوں کے من مستقس میں ان کے چیتنا میں گھیرے رکھا ہے کہ وہ اپنے مول ویسے کو تلاش نہیں پا رہے ہیں وہاں تک وہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں آج اس کو اب بادل کہہ رہے ہیں وہ بادل دراصل اس کا ایک شبد ہے اس کے لئے راجنیت میں دنیا میں وہ ہے فاسی باد وہ ہے ایک تانہ شاہی جو بیسویں صدی میں اٹلی میں نے دیکھا مسولینی کا دور جرمانی نے دیکھا ہٹلر کا دور اور جھیلا تو ان دیشوں نے لیکن پوری دنیا ایک طریقے سے در گئی کہ یہ کس طرح کا شاشن ہے کچھ اسی طرح کا شاشن آج ہمارے دیش میں آ گیا ہے اور اسی لئے بلکل لوگوں کو لگ رہا ہے کہ جو لوگ تنتر جتنا بھی تھا بہت سارتھک لوگ تنتر نہیں تھا سب لوگوں کو روٹی کپڑا مکان سکشہ روزگار کا دھکار نہیں تھا پہلے بھی نہیں تھا آج بھی نہیں ہے لیکن لگ رہا ہے کہ جو کچھ بھی تھا خاص کر آزادی کے اندولن کے بعد ہمیں جو ایک سمبیدھان ملا تھا جس سمبیدھان نے اپنا ایک پریامبل دیا تھا جس میں آزادی برابری اور نئے سمپونٹا میں نئے ساماجیک آرثیک راجنیتیک نئے کی بات تھی تو وہ سمبیدھان لگاتار اس پر حملے ہو رہے ہیں اس لئے ابھی یہی وعدل ہے اور لوگوں کو کچھ اور مددوں میں الجھا کے رکھا جا رہا ہے کچھ اور مددوں میں الجھا کے رکھا جا رہا ہے اور دیسے دوہجار انیس کا چناؤ آیا چناؤ سے پہلے بڑا کسان اندولن چل رہا تھا چناؤ سے ٹھیک پہلے پولواما ہوگا پولواما کے بعد کہا گیا کہ بالا کوٹ میں ہم نے حملہ کر دیا ایسا کر دیا ویسا کر دیا تو ایک محول بنا بھارٹی جنتہ پارٹی پھر سے سطح میں آ گئی ابھی آپ دیکھیں گے کہ انیس کے بعد دیش میں بڑے بڑے اندولن کھڑے ہو رہے ہیں ناغریتہ کانون میں سنکشدن کیا گیا ناغریتہ کانون سنکشدن کے خلاف جبردست دن سے لوگ سڑک پر اترے خاص کر میں سلام کرتا ہوں مسلم مہلاؤں کو ایسا نظارہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا دنیا نے بھی شاید کم دیکھا کہ رات رات جگ کر کے دین رات ایک کر کے چار پیڑی کی مسلم مہلائیں آٹھ سال کی بچی سے لے کر کے ان کے اسی سال کی دادی نانی سب ایک جگہ ایک مند سے سنبیدھان لے کر کے تیرنگا جھنڈا لے کر کے مومنٹ کریں بہت بڑا اندولن ہم نے کوشش کی کہ اس اندولن کو لوگ ہندو مسلم نظریت سے نہ دیکھیں اس بات کو محسوس کریں کہ یہ سنبیدھان پر حملہ ہے اور سنبیدھان پر جب حملہ ہوگا ہو سکتا ہے کہ آج آپ کے اوپر ہو رہا ہے کل میرے اوپر بلکل ہوگا اس لئے اس کو ہمارے اوپر اس کے اوپر اس کے اوپر نہ دیکھ کر کے سنبیدھان اور پورے دیش اور لوگ تنتر اوپر حملے کے روپ میں دیکھا جانا چاہیے ہم لوگ کوشش کر ہی رہے تھے اندولن چل رہا تھا تب تک کوویڈ آیا اور دلی میں ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے دنگے کروا کر کے اور اندولن کاریوں کو ہی دنگے میں جو لوگ تباہ ہوئے مارے گئے انہی کو ایک طریقے سے جیل میں ڈال کر کے اس اندولن کو ختم کرنے کی کوشش ہوئی لیکن وہ اندولن ختم نہیں ہوا کسانہ اندولن جب شروع ہوا ہم لوگوں سے پوچھ رہے تھے کسانہ اندولن کو کہ آپ لوگوں کو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا کہ ہم آکے بارڈر میں بیٹھ جائیں سنگھو بارڈر پر ٹکری بارڈر پر کازیپور بارڈر پر تو لوگوں نے کہا کہ شاہین باغ یہ جو شاہین باغ نے ہمارے سامنے ایک نظارہ بنایا تھا کہ آج اور کوئی اگر چارہ نہیں ہے تو ہم بیٹھ جائیں گے سڑک پر آ کر کے سڑک پر بیٹھ کر کے اپنی بات کہیں گے تو دراصل دیکھئے تو کسانہ اندولن کے پیچھے شاہین باغ کی جبردست ارجہ جبردست پریرنہ تھی کسان اندولن سے آج مزدوروں کو دیکھئے مزدور یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی کسانوں پر تین کانون بنے تھے کسانوں نے جبردست ایکتہ بنا کر کے اندولن کر کے سرکار کو مجبور کیا تین کانون واپس لینے پڑے لیکن ہمارے خلاب ہی جو شرم کوڈ بن رہے ہیں اور یہ دیش میں دیش کو بیچنے کا جو کام چل رہا ہے ایک سو پچاس سال سے بھی پرانا ریلوے ہے اس میں بھی اب ادانی امبانی کی گاڑی چلے گی اس کو بیچا جا رہا ہے تیل سیل ریل کھیل سب بیچا جا رہا ہے تو دیش بیچنے کے خلاب کیوں نہیں ہوگا تو مزدور اب سوچنے لگے کہ ہم کیسے کسان کے طرح پر کر سکتے ہیں نوجوان سوچنے لگے ہیں کہ ہمارا روزدار کا مدہ کیسے ایک کسان آمدولن کی طرح پورے دیش میں جنجابات پیدا کر دے سکتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ لوگ سوچ رہے ہیں کر رہے ہیں ایک سے ایک بڑے بڑے آمدولن ہو رہا ہے سوال یہ ہے کہ لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آمدولن کا اثر لیکن ان کا چناوی نتیزے سے جتنا آپ چاہتے ہیں اتنا نہیں لیکن یہ ایک بے اثر ہے آمدولن یہ میں بلکل نہیں مانتا بے اثر بلکل نہیں ہے اب اتر پردیش کا آمدولن چناو نتیزہ دیکھئے آپ پسٹیمی اتر پردیش میں جو آمدولن تھا آپ دیکھیں گے مزفر نگر میں شاملی میں باگپت میں ایک سیٹ تین سو یا چار سو بوٹ سے جیتی آپ دیکھیں گے اس میں مزفر نگر دنگے کے جو دوشی تھے وہ ایک سے ایک سنگیت سوم سوریش رانہ وہ سارے لوگ چناو ہا رہے ہیں میں اس کو کم کر کے نہیں یادتا کہ مزفر نگر جو لیبریٹری بنا دی گئی تھی دنگے کے لیے ہندو مسلم وہ الگ کرنے کے لیے وہاں اگر کسان کہہ رہے ہیں کہ ہم کسان ہیں ہندو مسلم بعد میں پہلے ہم کسان ہیں اور جنہ نہیں گنہ مدہ ہے تب میں مانتا ہوں کہ بڑی جیت ہے یہ اسی طرح ہمیں لگتا ہے کہ آندولن جو ہو رہے ہیں اس کا اثر ہے میں ایک دولہ کر دوں آپ کو کہ امریکہ اور بھارت میں امریکہ میں ٹرمپ آ گئے امریکہ پریشان ہو گیا پریشان ہو گیا کہ کہاں سے یہ لنکن کے ملک میں یہ ٹرمپ کہاں سے آئے اور بڑے آندولن ہو گئے تو ٹرمپ اگر چار سال بعد چناو ہارے ہارنے کے بعد ماننے ہی رہتے ہیں ہمارے ہیں کوشش کر رہے ہیں تو ہار کر کے بھی ہم رہ جائے جیسے یہاں دیکھئے بہت سارے راجوں میں بھاج پاہ چناؤ ہار رہی ہے لیکن ہار قبول نہیں کرتی کرنا ٹکا میں سرکار بدل دی گئی مدھر پردش میں سرکار خرید لی گئی تو یہ خطرہ ہے امریکہ میں بھی کیسے چناؤ لوگ جیتے ہیں بڑے آندولن اکوپائی وال سٹریٹ بیک لائیبز میٹر امریکہ کے بلیک لائیبز میٹر آندولن تو بھارت میں بھی بڑے آندولن چاہیے مسلم لائیبز میٹر دلیت لائیبز میٹر آدیواسی لائیبز میٹر یہ ہم کو کرنا ہوگا کسانوں کے لئے فارمرز میٹر ورکرز میٹر ان دس کنٹری ویمن میٹر ان دس کنٹری تو ایک تو بڑے آندولن چاہیے امریکہ کے لئے ضرور یہ سہولیت تھوڑی تھی ان کے انسٹیٹوشنز ہم سے تھوڑا مضبوط ہے وہاں کے میڈیا وہاں کے جوڈیشیئری تھوڑا مضبوط ہے ہمارے یہاں انسٹیٹوشنز ہوا کمزور ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ انسٹیٹوشنز کی کمزوری بھی جس پر امبیٹ کر نے ہمیں آگاہ کیا تھا لیکن جنتہ جنتہ کا آندولن تو جنتہ اس دیش میں آخرکار یہ جو جس کو آپ بادل کہہ رہے ہیں اس بادل سے اس کو چیڑ کر کے سورج نکالنے کا کام روشنی پھیلانے کا کام جنتہ کرے گی دیکھیں امریکہ کی اپنی وصال دی بے سک بلتی جلتی ہے بات تقریباً برابر کی ہے لیکن وہاں وہاں کے جو انسٹیوشنز تھے وہ ان کے اگنسٹ تھی ٹرم گورنمنٹ کے اگنسٹ تھی یہاں جب انسٹیوشنز جب سپورٹ میں آ جائیں یا سپورٹ کریں میڈیا ہی کہیں یا سوشل میڈیا میں جس طرح کی ایک طرح کی قبضیں نظر آتے ہیں ان سے لگتا ہے کہ ہم پرستیوشنز کو بدلنے کے راستے پہ تھوڑی آسانی آسانی تو نہیں ہے ہمارے یہاں کٹھن ہیں ہم نے اسی لئے کہا کہ امریکہ میں جو تھا اس سے ہمارے یہاں ستیتیاں کٹھن ہیں کیونکہ ہمارے یہاں انسٹیوشنز کمزور ہے ستہ بہت زیادہ پاورفل ہے لوگ تنتر پہلے سے ہی تھوڑا کمزور رہا ہے اس لئے کٹھن لڑائی ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کٹھن لڑائی بھی جیسے انگریزوں سے دیش کو مک کرنا کوئی آسان لڑائی تو نہیں تھی آج کی تاریخ میں آپ مہنگائی کی بام آدمی سے بات کریں گے تو شاید لگتا ہے کہ ایک لوہر میڈل کلاس کیلئے بھی پرائس ہائک بہت میٹر نہیں کر رہا میٹر کر رہا دیکھیں ایسا بالکل نہیں ہے میٹر خوب کر رہا ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ یہ پیٹرول ڈیزل ہر روز قیمت بڑھ رہی ہے ابھی چناؤ جیسے ہی ختم ہوا لوگوں کو بھی پتا تھا چناؤ تک رکھا گیا چناؤ ختم ہوگا اور مہنگائی کی مار شروع وہ مار جہاں ہے وہ جھیلنے لائق نہیں ہے وہ مار جھیلنے لائق بالکل نہیں ہے لیکن مددہ ہے ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگوں کا اسنتوش ہے اس اسنتوش کو ایک بڑے آندولن میں اور اس آندولن کو ایک راجنیتک جاگرن میں ایک بدلاؤ میں اس کو تبدیل کرنا ہے یہ کام لوگوں کو بھی کرنا ہے راجنیتک دلوں کو بھی کرنا ہے ابھی ہماری سنٹرل کمنٹی کی میٹنگ ختم ہوئی آپ کے رانچی میں ہی ہم لوگ ایک تریکی سے لمبے انترال کے بعد پورے دوہجار اکیس کوویڈ کے چکر میں ہم لوگ بھی زوم میٹنگ کرتے رہے ہیں سمبب نہیں تھا کہ پورے دیش بھر سے ساتھی ایک جگہ آ کر کے لیکن کوویڈ تھوڑا کام ہوتے ہی ہم لوگ نے میٹنگ کی اور ہم نے ابھی سات اپریل سے تیرہ اپریل تک وہ سات اپریل سے تیرہ تو ایک سانکتیگ ہے جو دیش بھر میں مہنگائی کے خلاف سب سے بڑا مددہ ہے مہنگائی بیروزگاری تو آندولن ہوگا لوگ بہت پریشان ہیں ایسا نہیں ہے کہ لوگ بہت لوگوں کے لیے مہنگائی اور بیروزگاری جیسے مددے پر بھی ایک کوئی جوئنٹ وینچر دکھائی نہیں دیتا آنے آنے راجنیتک دلوں کا کانگریس ہزار چھوٹی سی پیٹ فارم پر وہ بھی آواز اٹھا رہی ہے لفٹ کی پارٹی آنس بھی اٹھا رہی ہیں یا راجز زیمین جیسے یہاں کی ریجنل پارٹی بھی اٹھا رہی ہے ایک ایک ماحول نہیں بن رہا ہے کہ یہ بھی یہ کارن بھی دلوں کے ایک جھوٹ ہونے کی ایک وزر بن جائے بلکل بننا چاہیے بنے گا ہمیں لگتا ہے کہ بن رہا ہے کچھ کچھ بنا ہے جیسے بیار کا ہی ہے کہوں تو آج سے دس سال پہلے ایسا ماحول نہیں تھا اس بار جو بیدان سبھا چناؤں میں راشتی جنتہ دل بامپنتھی دل کانگریس پارٹی یہ پانچ دلوں کا جو گڑوندن بنا اور ایک اچھا ریزلٹ ہوا اور اس کے بعد بھی کنٹینیو کر رہا بیدان سبھا کے اندر بھی بیار میں شارخان بھی ہونا چاہیے شارخان میں اب بابولال جی کے چکر میں ہوا کیا کہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ بابولال جی بڑے پی بیپکش کنیتا ہے اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم بی جے پی مٹی میں مل جائیں گے لیکن بی جے پی میں دوبارہ لوٹ کر نہیں جائیں گے اب لوگوں نے ان کی باتوں کو کیونکہ بہت مسکراتے ہوئے بات کرتے ہیں ہمیشہ جو ہائی کوٹ نے کہا کہ مسکراتے ہوئے بات کرے تو آپ رات بھی آپ رات نہیں ہوتا ہے مسکراتے ہوئے کہے تو جھوٹ بھی جھوٹ نہیں ہوتا ہے تو بابولال جی پر لوگوں نے بھاروسہ کر لیا تھا بابولال جی اب بی جے پی میں چلے گئے ہیں اپنی جگہ گھر میں بھارو اپسی ان کی ہو گئی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ جھارخان میں بھی جو بیسیکلی کرنا ہی ہے کہ جے ام ایم اب ستہ میں ہے حالانکہ اس سرکار سے بھی لوگوں کی جو امید تھی امید پوری نہیں ہو رہی ہے تو اس پر بھی آندولن ہے دوسرا ہمیں کم کہیں گے کہ جھارخان آندولن کو اگر آپ یاد کریں تو جھارخان کے سنستاپک نیتا شیبو سورین کے ساتھ جے ام ایم میں تھے کامرڈ ایک ہے رائے کامرڈ بینود بیاری مہتو اور وامتند جھارخان آندولن کے اس دور سے لے کر اور جب جھارخان بنا اور بننے کے بعد لوگ بہت پریشان ہوئے جو اس پردیش کا نام بنانچل رکھنا چاہتے تھے تو ان کے ہاتھ میں ستہ آئی تو اس سمائے کامرڈ مہیندر جی نے کیا ان کو ان کے حتہ کر دی گئی تو ہمیں لگتا ہے کہ بامپنتھیوں کی بڑی بھومی کا جھارخان آندولن میں اور جھارخان بننے کے بعد آپ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جھارخان کے ناؤنرمان کی لڑائی اس لڑائی میں ہماری ہے تو اس سب کو جھارخان کے جے ام ایم ہو جھارخان آندولن کے تمام طاقتیں بامپنتھی دل ایک بڑی اکتہ کی ضرورت ہے ایک مضبوط جنتہ کے مددوں پر اور وہ مجھے امید ہے یہ اکتہ بنے گی ضرور بنے گی بے شک امیدوں کا کوئی انت نہیں ہوتا لیکن یہ چھوٹا سا بریک لینے کا وقت ضرور ہوا ہے بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو سی پی آئی ایم ایم ایل کے ورطمان اتحاس سب ہی جانتے ہیں اور بہوی سے کہ بریک کے بعد آپ کا ساغت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ادا سورنسو ادا سورنسو میں ہمارے ساتھ ہے دپانکر بھٹا چاری جی جو سی پی آئی ایم ایل کے مہا سچیو ہیں کبھی چناؤں نہیں لڑی آپ نے یہ الگ بات ہے کہ آپ کی پارٹی بھی جھارکن میں بہت اچھا پرفارم نہیں کر پائی ایک وقت میں دو ودھائک ضرور تھے لیکن لگتا ہے دو کبھی نہیں بن پائے ہمیشہ ہی ایک رہے ہاں تو الگ الگ سیٹس ہے لیکن یہ ایک ہی ویدھائی کبھی لگتا نہیں ہے کہ آپ بھگو در سے باہر نکل پائے ہیں بلکل بلکل ہم کوئی بھگو در کی پارٹی بلکل نہیں ہے بھگو در میں مہیندر جی بھی دیکھئے پہلے ہم بھگو در میں ہی سمیت تھے مہیندر جی کی پوری کوشش تھی کہ یہ پورا گریڑی پورے دیرے دیرہ ہم جھارکھن پر پورا بڑھے اور اس کوشش نے اس کوشش سے ایک طریقے سے ہم کو بہت نتیجہ بھی ملا بھگو در کے بعد راز دھنوار بگل میں جمع ہوا دو ہزار چودہ کے چناؤں میں دیکھئے تو کوڈالما لوگ سوا سے سارے تین لاکھ ووٹ ہم کو ملا ہمیں بینا کسی گڑوندھن ہمارے راج کمار جی دوسرے نمبر پر تھے پچھلے چناؤں میں بھگو در جی اپوزیشن کے کینڈیڈیڈ بنے ہم لوگوں کا پرفرمنس ٹھیک نہیں رہا تو آبے لگتا ہے کہ بھگو در سے ہم لوگ باہر نکل چکے ہیں بھگو در تک سمیت بالکل نہیں ہے ہمیں امید ہے کہ یہاں جھارکھن میں جو بامپنتھی طاقتیں ہیں ان کے بیچ میں اور بڑی ایک تاغر بنے تو وہ جو پورا دھنباد بوکاروں کے علاقے میں کوئلہ مزدروں کی بڑی لڑائی تھی اور راستیہ گرن کے لیے آج جب راستیہ گرن کو ختم کر کے پھر سے آؤٹسورسنگ پھر سے مافیا تھوپا جا رہا ہے تو بڑی لڑائی سندھال پرگنا کے علاقے میں بھی ہم لوگ تھے آج بھی ہیں راچی میں پانچ پرگنا کے علاقے میں ہمارے ساتھی لڑیتے ہیں ابھی بھی ہیں جھارکھن سے جھارکھن اندولن کے نیتا بہدر روناؤ جی ہمارے سینٹرل کمیٹی میمبر رہے ہیں تو پارٹی ہے جھارکھن میں ہر کونے میں ابھی آج ہمارا کسان سنبیلن شروع ہوا ہے ایک دن کا ہی ہے وہ ڈالٹنگنج میں ہو رہا ہے علمبر پتنبر کے ابھی لوگوں نے شہدت دبس بنایا تو بستار ہو رہا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ بیہار اور جھارکھن فیلال یہ دو پردیش ہے جہاں ہندی پٹی میں بامپنتھیوں کی ایک مضبوط پستیتی بن سکتی ہے اس کو اور مضبوط بنائیں گے جھارکھن کا دوسرا ہمارے لئے بڑا امپورٹنس یہ ہے کہ آدھی باسی آن تو جائے کہ آج دیکھئے جو جس طرح سے کمپنی راج تھوپا جا رہا ہے کورپوریٹ کا راج قائم کیا جا رہا ہے تو جل جنگل جمین پر ان کا کبجہ اور جل جنگل جمین پر دیش کے سمپتی پر کمپنی کا کبجہ مطلب کیا کیونکہ وہ جل جنگل جمین کے سب سے نزدیک کے ساتھ ہی کون ہے آدھی باسی تو بینہ آدھی باسیوں کو بستہ پت کیے اس دیش میں ایک بھی ماند نہیں بنا بینہ آدھی باسیوں کو بستہ پت کیے ایک بھی سٹیل پلانٹ نہیں بنا بینہ آدھی باسیوں کو بستہ پت کیے کہیں ایک بھی خدان اس دیش کے اندر نہیں بنا تو وہ بستہ پن پہلے بھی ہوتا تھا پہلے کے وستہ پن میں کم سے کم اتنی بات ہوتی تھی کہ آپ کو کچھ معافجہ ملے گا آپ کو کوئی گارنٹی ہے روزگار آپ کو ملے گا ہر پریبار سے ایک کوئی نوکری ملے گی حالانکہ اس میں بھی بیک لاغ ہے نہیں ملا لیکن آج تو وہ بات بھی نہیں ہے ختم فیفٹ شیڈیول کوئی مطلب نہیں ہے کانسٹیٹوشن کوئی مطلب نہیں ہے گرام سوا کوئی مطلب نہیں ہے تو یہ جو پورے جوردست روپ سے آدیباسیوں پر حملے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ آدیباسیوں نے لڑا اس پر پوڑیسا میں جو بھی لڑائی ہوئی نیمگری آدیباسی جھارکھر میں جو بھی لڑائی ہوئی وہ آپ کے پورے پتھلگڑی کا اندولن ہو یا پورے سنتھال پرگانہ کے علاقے میں گودہ میں آدانی کے خلاف لڑائی ہو ہر جگہ آپ دیکھیں گے آدیباسی آج بنگال میں بیربو میں اس وقت ایک کول بلوک کھولنے کی کوشش ہو رہی ہے دیوچہ پچامی میں بڑے پیمانے پر آدیباسی بھی ستھاپیت ہوں گے اور اس دن ہم نے دیکھا کہ آدیباسیوں کا جلوس نکلا بنگال میں جس میں پورا سامنے لکھا ہوا ہے ابو آراج ابو آدسون بیرسا مونڈا سیدو کانو وہ بنگال کے آدیباسیوں میں اب انعارے لگ رہے ہیں تو آدیباسی آندولن کے حساب سے چھارکھن کا بہت بڑا امپورٹنس ہے ہم نے پیشلے سال ایک آدیباسی سنگھرش سمیلن کر کے ایک آدیباسی سنگھرش مورچہ اس کا گھٹن ہوا ہے جس میں ہماری کوشش آئے کہ جتنے دیش میں آدیباسی آندولن چل رہے ہیں ان آندولنوں میں ایک سامنے ستھاپیت ہو آدیباسیوں کے جو کامن کنسرنز کامن مددے ہیں اس میں نئے آدیباسی پردیش گھٹن کی بھی مانگیں اب مہاراشتر گجرات مدھر پردیش میں چلے جائیے تو وہاں ایک بھیل پردیش بنانے کی مانگ ہیں لنبی لڑائی ہیں تو ان سارے مددوں کو لے کر کے نورٹھ اسٹ میں آدیباسی مرمی چاہے بگانوالے بھی اور جو وہاں کے شیڈیول ٹرائبز ہیں وہ تھوڑا الگ ایتنک ٹرائبز ہیں لیکن ان کے بھی بڑے مددے ہیں تو ان مددوں کو لے کر کے ایک بڑا آدیباسی سمنویں بنیں اس کی ہم کوشش میں ہیں تو دونوں لحاظ سے جھارکن بہت امپورٹنٹ ہے ہمیں لگتا ہے کہ جھارکن میں گیر بھاجپا کی سرکار ہیں اس سرکار کے ساتھ بھی آپ کی پارٹی یا پنتی دل سہمت نہیں ہو پاتے ہیں یا پھر ان کی بھومی کا ہی گون ہو جاتی ہے تو ایسے میں کیسے ایک انٹی بی جے پی فولڈر کیسے تیار ہو سکتا ہے ہم میں لگتے ہیں کہ لوگ تو تیار ہوتے ہیں لوگ یہاں سے شروع نہیں کرتے ہیں کہ ہم انٹی بی جے پی ہیں انٹی کیا ہے لوگ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ہمارے مددے کیا ہے ہماری تاتکالی کے ضرورت کیا ہے تو آج جو حملہ ہو رہا ہے دیش میں تو آرثیق روپ سے لوگ بہت پریشان ہیں آرثیق روپ سے دیکھئے تو بستھاپیت ہو رہے ہیں بیروزگار ہیں مہنگائی ہے تو لوگوں کی جو آرثیق پریشانی ہے ابھی ایک واتس اپ میں بڑا مجدار دلچسپ ویڈیو چل رہا ہے وہ کوویڈ کی طرج پر کہ لڑائی مہنگائی سے ہے سرکار سے نہیں یاد رکھیں کہ لڑائی مہنگائی سے ہے سرکار سے نہیں اس لئے گھر پر رہے ہیں گھر پر رہے ہیں تیل بچائیں تیل بچائیں اور لڑائی مہنگائی سے ہے سرکار سے نہیں تو یہ جو مہنگائی آرثیق پریشانی یہ آرثیق پریشانی کوئی ایک طریقے سے پراکرتک حملہ نہیں ہے یہ کوئی آسمان سے کوئی ٹوٹ نہیں پڑا ہے ایسا نہیں دیش میں اکال پڑ گیا یہ نیتی نے تیہ نہیں کر دیا بڑھ رہی ہے سرکار کر رہی ہے جو بھی آج دیش میں بیروزگاری ہے پبلک سیکٹر ختم ہو رہا ہے پبلک سیکٹر ختم ہونے کا مطلب آرکشن بھی ختم اسی ایسٹی کے لیے آرکشن کا کوئی مطلب نہیں ہے پرائیویٹ سیکٹر میں نوکریوں میں آرکشن نہیں ہے تو یہ جو پورا ہمارے اوپر حملے ہیں ان حملوں کو صرف کوئی ایک ایکسیڈنٹ نہ سمجھا جائے ان حملے ہمارے اوپر سنیو جیت ہو رہے ہیں یہ راجنیتک حملے ہیں راجنیتک حملے کا راجنیتک پتکار کرنا ہوگا تو یہ ایک ووٹر یہاں سے ووٹر بنتا ہے کہ جب حملے کے خلاف ہمارا جو ایک طریقے سے گصہ ہے پیڑا ہے اسانتوش ہے جب ہم اس کو ایک راجنیتک روپ سے سمجھنے لگتے ہیں راجنیتک سمادھان مانگتے ہیں اور یہ ہوا ہے اب جیسے جھارکن میں جھارکن میں شیبو ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار کیسے بنی اسی موڈی جمانے میں اسی موڈی امید شاہ جوگی یہ تو لوگ آ رہے تھے پورے جھارکن میں لگاتار ان کے بھاشن چل رہے تھے جو باتیں کہہ کر کے آپ کو لگا گی یو پی میں جیت گئے وہی بات تو کہہ رہے تھے جھارکن میں بھی لیکن ڈال نہیں گئی کچھ مہینے پہلے لوگ سبا چناؤں میں نتیزیں بھی بالکل الگ تھے حد سے زیادہ باہر جانے لگتی ہے اور برداست نہیں کر پاتے ہیں تو وہاں سے ایک پولٹکس بنتا ہے وہاں سے ایک ووٹر طے ہوتے ہیں تو ہمیں تو لگتا ہے کہ لوگوں میں دیکھیئے بات ضرور ہے بات یہ آ رہی ہے کہ ایک کاؤں بیجے پی کے پاس 35 سے 40 پرسنٹ ووٹ مل جا رہا ہے 60 پرسنٹ ووٹ جو بیجے پی کے خلاف ہیں وہ ابھی بھی تھوڑا مٹے ہوئے ہیں تو ایک تو بڑی بیپکشی اکتہ چھہیے ووٹو کو ایک کرنا ہے دوسرا ہے بیپکشی اکتہ کو جیسے اتر پدش میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ بیپکش پانچ سال اگر کچھ نہیں کر رہا ہے چناؤ سے پہلے تین مہینہ پہلے اٹھ کر کے آپ کھڑے ہوئے اور کچھ کر رہے ہیں یہ بھاجپا چناؤی مشین ہے ایک چناؤ کے بعد اگلا چناؤ ہمیشہ چناؤ کے لیے تکرم کرنا ہے سٹیٹ کی جس کی وجہ سے سٹیٹ مسینریز کمزور ہو رہی ہے آرثک طور پر بھی کمزور ہو رہی ہے نہیں نہیں ڈیپینڈنس نہیں مر رہا ہے ہمیں لگتا ہے کہ جو سٹیٹ کا ادھکار ہے اس میں کٹوٹی ہو رہی ہے آپ دیکھیں گے کہ مہارت میں اوبر سنٹرلائزیشن ہو رہا ہے سٹیٹس کے پاس جو ادھکار ہونا چاہیے ان کا جو ریوینیو ہونا چاہیے اب وہ ریوینیو آپ دیکھیں پیٹرول ڈیزل میں ریوینیو لے کر چلے جاتے ہیں تو بڑا حصہ سنٹر لے جاتا ہے جی ایسٹی میں بڑا حصہ وہ لے جا رہا ہے تو کل مرہ کر کے سٹیٹس کے اس دیش میں فیڈرلیزم پر اٹیک ہے اور وہ جو فسکل فیڈرلیزم ہے وہ خطرے میں ہے جو پاور ہے اب دیکھ لیجئے ایک کرشی قانون لوگ تو کہہ رہے وہ ایک کرشی پر کانون بنانے کا حق ہی نہیں ہے پارلیمنٹ کو یہ کانون بنانے کا حق راجے سرکاروں کو ہے ڈلی میں تین کارپوریشن تھے تین کارپوریشن کو ختم کر کے ایک کارپوریشن اگر بنانا ہے اس کا پتائے کرنے کا پرادھیکار ڈلی بیدان سوا کو ہے کندر میں آپ کانون بنا دے رہے ہیں تو ایتم کھلے آم سکشہ کانکرینٹ لیسٹ کا معاملہ تھا وہاں لگاتار آپ سنٹرل پالیسی لگو کر رہے ہیں نیٹ لے کر کے آ رہے ہیں تو اوے لگتا ہے کہ فیڈرالیزم پر جو اٹیک ہے راجوں کی نیربھرت نہیں بڑھ رہی ہے راجوں کو نیربھر ایک طریقے سے یہ ستھیتی میں تبدیل کر دیا جا رہا ہے جنتہ بھی اور راجوں بھی جو ادھیکار تھا اس ادھیکار کے جگہ پہ ہم لوگوں کو بھکمانگا منانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ تُو راجتانت میں پرو جا ہو سرکار کچھ راشن دے گی راشن لے کر کے سنتوشت رہو سرکار کچھ پیسہ دے گی اسی کو لے کر کے سنتوشت رہو دیش میں تیسرے مورچے کی ایک سگوہت نظر آ رہی ہے کیا لگتا ہے یہ ایک نیا وکلپ ہو سکتا ہے بہتر وکلپ ہو سکتا ہے تیسرا کے ابھی ہم کہیں گے بی جے پی کے خلاب ہم اس کو تیسرا تو نہیں کہیں گے دوسرا ہی کہیں گے وکلپک ایک بڑا مورچہ بڑا مورچہ دیش میں بنے اب اس میں ضرور باتیں ہیں جیسے عام آدمی پارٹی ابھی پنجاب میں چناؤ جیتی ہے ابھی تک ہم نے دیکھا کہ عام آدمی پارٹی اکیلے چلنے والی پارٹی ہے کسی بپکشی مورچے میں نہیں آتی ہے لیکن اگر دیش کی بات کریں تو اکیلے چل کر کے تو میرے خیال سے نہیں ہوگا اس لیے بڑی ایک بپکشی ایکتہ کی ضرورت ہے اور وہ بپکشی ایکتہ وہ بپکشی ایکتہ صرف چناؤ سے پہلے تین مہنا پہلے نہیں ابھی دو سال چناؤ میں دیر ہے ابھی ہی بننی چاہیے اور وہ بپکشی ایکتہ صرف کاغذ پر نہیں سڑک پر زمین پر آندولنوں میں جنتہ کے ساتھ جنتہ کے مددوں کو لے کر کے کیا وہ مائنس کانگریس ہونا چاہیے نہیں ہم نہیں کرے کانگریس آج بھی دیش میں ایک راستی پارٹی ہے بڑی پارٹی ہے کمزور ہو گئی ہے تو ہم نے دیکھا کہ کانگریس نے کہا کہ پہلے کانگریس کا ہوتا تھا کہ کانگریس ہی نیتا اب کانگریس ستیتی میں آگئی کہ ہم جنیئر پارٹنر رہنے کے لیے تیار ہیں تو کانگریس کو بھی اپنا آقلن کرنا ہوگا خود کی کیا ستیتی ہے لیکن اگر یہ ہم کہیں گے کہ کانگریس کو چھوڑ کر کے صرف چھتریے دلوں کا مورچہ بنے گا تو وہ شاید کارگر نہیں ہوگا اس لیے ویپک بھی پکشی ایک تا چاہیے جس میں کانگریس بھی ہو چھتریے پارٹیاں بھی ہو جس میں بامپند بھی ہو یہ بھی آگر کوئی لوگ سوچ رہے ہیں کہ بامپند کو چھوڑ کر کے کچھ ہو جائے گا جیسے جھارکھان میں کوشش ہوئی تھی بامپند کو باہر رکھ کر کے جیسے اتر پدیش میں ابھی کوشش ہوئی بامپند کو باہر رکھ کر کے مورچہ بنائے جیسے بیہار میں بھی 2019 کے لوگ سوا میں کوشش ہوئی تھی بیدان سوا تک آ کر کے لوگوں نے محسوس کیا کہ نہیں بامپند کو باہر رکھ کر کے نہیں ہوگا تو بامپند کو بھی ساتھ میں رکھ کر کے بامپند کی ویچار دھارہ دو ہی لوگوں میں مجھے نظر آتی ہے ایک یا جو بالکل نشلے طبقے کے ہوں جن کے پاس کھونے پانے کے لیے کچھ نہ ہو دوسرا جس نے سب کچھ پا لیا ہو بودک طور پر آرتھک طور پر پس ان دو ویچار دھارہ یا دو طبقوں میں دو برگ میں ہی بامپند کی ویچار دھارہ مجھے زندہ نظر آتی ہے نہیں یہ جو آپ نے جس طرح سے برنن کیا ہم اس کو اس طرح سے برنن نہیں کریں گے کہ سب کچھ پا لیا ہے ان کو بامپند بلہ ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ جو اس کو محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں دیش میں ایک بڑے ساماجی پریورتن کی آوشکتہ ہے دیش میں لوگ تنتر کو جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ ہم بیٹکر نے کہا تھا کہ کبھی یہ دیش میں اگر ہندو راشت بنے گا ہندو راشت ہوپا جائے گا اس دیش کے لیے سب سے بڑی بیپتی ہوگی تو کسی بڑا حادثہ جب ہوتا ہے کوئی بڑا ڈیزسٹر آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ دو تین کام کرتے ہیں ایک سب سے پہلے آپ ریسکیو بچاؤ میں لگتے ہیں لوگوں کو بچایا جائے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچایا جائے ریسکیو بات میں لگتے ہیں دوسرا ریکنسٹرکشن تو ہمیں لگتا ہے کہ آج دیش میں دیش کو بچانا ہے سمبیدھان کو بچانا ہے لوگتانتر کو بچانا ہے اور ایک طرح سے ہمیں ایک ریویلڈ بھی کرنا ہے کیونکہ جو ڈیمیج ہو رہا ہے تو یہ لوگ ہم نہیں کہہ رہے گی جو ان کو سب پا وہ ہو سکتا ہے کہ پھوری طور پر اپنی زندگی میں ان کے لیے روٹی کپڑے کی سمحصہ نہیں ہے لیکن وہ بالکل سب کچھ نہیں پا کیونکہ ان کا جو سپنا تھا کہ بھگت سنگھ امبیٹ کر کے سپنوں کا ہندوستان بنے پیری آر کے سپنوں کا ہندوستان بنے برسا سیدھو کانو ان کے سپنوں کا ہندوستان بنے وہ تو بنا نہیں اس لئے سب کچھ پا لیا ہے بالکل نہیں بیچارک دھراتل پر اگر آپ سوچیں اپنے راجتک دھراتل پر سوچیں جو ہندوستان کا آپ سپنا دیکھتے تھے بھلے مالجہ ہمارے پاس روٹی کپڑے کا سنکٹ نہیں ہے کھانے پینے کے سمسسہ نہیں ہے ہو سکتا ہے سرپرچھت کی کوئی سمسسہ نہیں ہے لیکن اس کا مطلب سب کچھ پانا نہیں ہوا ہم جو سپنا دیکھے تھے آزادی کے آندولن میں وہ ہندوستان کہاں بنا اس لئے دونوں ہی آپ کہہ رہے ہیں کسی کے سامنے ہو سکتا ہے روٹی کپڑے کے لیبل پر سنکٹ ہو کسی کے سامنے اس دیش میں لوگتنتر کا اور آزادی کا جو مطلب تھا اس کا سنکٹ ہو ہم سب لوگ جو کچھ بھی ہم کو ملا تھا وہ خطرے میں ہے اور پانے کے لیے ہی اسی لئے جو کمیونس مینیفیسٹو کا وہ جو نعرہ تھا کہ پانے کے لیے ہے پوری دنیا اور کھونے کے لیے ہے جنجیریں تو جنجیروں کو کھونا ہے توڑنا ہے اور دنیا کو پانا ہے اور اس لڑائی میں ہمیں لگتا ہے کہ گریب بھی ہوں گے جن کے پاس زمین روٹی کپڑا مکان نہیں ہے یا جل جنگل جمین پر جو بھی حق تھا وہ کھونے کا ڈر ہے اور جن کے پاس جو فیض صاحب نے کہا تھا کہ ہم جب مانگتے ہیں محنت کش تو وہ ایک کھیت نہیں مانگتے ہیں ایک دیش نہیں پوری دنیا مانگتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا دیپانکر جی اپنی اس باتچت کے لیے آپ کو اور آپ کے درشکوں کو سب کو ابھی کل سرحول بیتا ہے سب کو سرحول کا جوا تو آپ سن رہے تھے دیپانکر بھٹا چارے جی کو جن سے بہت ساری باتیں بھی نکل کر یہی آیا کہ ہر عام آدمی اور دیش اس وقت ایک نئی پرستیتیوں سے جوج رہا ہے لڑ رہا ہے آج کے لئے بس اتنا ہی اگلی بار کسی خاص مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی آپ سے تب تک دیجئے اجازت نمسکر